آخر کیوں میاں خلیفہ نے کیا پی ایم نریندر موڈی کو ٹرول وجہ آپ کو حیران کر دے گی اور آگئی ہے دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور دیش کی نئی لسٹ آخر ہمارا بھارت اس لسٹ میں کتنے نمبر پر ہے جانیں گے آج اور مکہ شریف میں اس شخص نے ایسی کیا حرکت کی جسے دیکھ کر آپ کا خون کھول اٹھے گا اور آخر کیوں ایکٹریس ہنسکا موٹوانی کو ہزبینڈ چور کہا جاتا ہے جاننے کے لیے بنے رہنا آخر تک آخر کیوں ایڈلٹ سٹار میاں خلیفہ نے پی ایم موڈی کو کیا ٹرول جی ہاں دوستو یہ بات تب کی ہے جب انڈیا میں فارمر پروٹیسٹ چل رہا تھا اسی دوران میاں خلیفہ نے بھی اس کے بارے میں اپنی رائے دی اور پھر بعد میں انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا جس میں وہ انڈاریکٹلی پردان منتری نریندر موڈی کو ٹارگیٹ کر رہی تھی یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر خوب وائرل ہوا جس کی وجہ سے لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ میاں خلیفہ نے پردان منتری نریندر موڈی کو ٹرول کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں کومنٹ میں بتائیے گا دوستو حال ہی میں دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور دیشوں کی لسٹ آئی ہے جس میں کئی دیشوں کے نام شامل ہیں ایسے میں آئی آپ کو بتاتے ہیں اس لسٹ کے مطابق دنیا کے سب سے پاورفل دیشوں کے بارے میں سب سے پہلے نمبر پر امریکہ ہے دوسرے نمبر پر چین اور تیسرے پر جاپان اور آپ کو جان کر گروہ ہوگا کہ روس کو پچھاڑ کر ہمارا بھارت چوتھے نمبر پر اس لسٹ میں آ چکا ہے پانچوے نمبر پر روس ہے اس کے علاوہ آسٹریلیا، دکشن، کوریا، سنگاپور، انڈونیشیا اور تھائیلینڈ نے بھی اس لسٹ میں جگہ بنائی ہے پیک نمبر ایٹ آج کل مکہ شریف کا ایک ویڈیو تیجی سے وائرل ہو رہا ہے جو آپ کو بھی حیران کر دے گا اس ویڈیو میں ایک شخص صفہ پہاڑی پر گستاکی کرتے ہوئے دیکھا گیا صفہ پہاڑی پر ایک شیشے کی باؤنڈری لگائی گئی ہے تاکہ کوئی انٹر نہ کر سکے پر یہ شخص کرسی کی مدد سے اس باؤنڈری کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد اس شیشے کو توڑنے میں سبھل بھی ہو جاتا ہے پر بعد میں اسے پولیس نے پکڑ لیا اور پوچھتاچ کرنے پر اس نے بتایا کہ یہ اس پہاڑی پر چڑنا چاہتا تھا جانچ میں پتا چلا کہ اس آدمی کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے جس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا نیرہ آریا یہ اتحاس کی ایک ایسی بہادر عورت تھی جنہوں نے حس سے زیادہ درد سہا لیکن کبھی اپنے دیش سے گداری نہیں کی اصل میں نیرہ آریا کا جنب 1902 میں ہوا تھا بچپن سے ہی ان کے من میں دیش بھکتی کوٹ کوٹ کر بھری تھی شادی کے بعد انہوں نے نیتا جی سبحاش چندر بوس کی آزاد ہند فوج کو جوائن کیا تھا پر ان کے پتی کو جمعہ دیا گیا تھا نیتا جی سبحاش چندر کو مارنے کا جس کی وجہ سے انہوں نے سبحاش چندر بوس کو بچانے کے لیے اپنے پتی تک کو جان سے مار دیا اس کے بعد انہیں کالے پانی کی سزا دی گئی اور کالے پانی کی سزا میں انہیں بہت پریشان کیا جاتا تھا اور انگریز افسر ان سے نیتا جی کے بارے میں پوچھتے تھے جس کے بعد ایک بار انہوں نے انگریز آفیسر سے کہہ دیا کہ سبحاش چندر بوس میرے دل میں بسے ہیں یہ سن کر انگریز آفیسر چھڑ گیا اور اس نے ان کے اس دن کو کاٹنے کا حکم دے دیا جس سے انہیں کافی زیادہ درد ہوا لیکن انہوں نے سبحاش چندر بوس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا فیک نمبر سیکس کیا آپ کو پتا ہے کہ مکہ مدینہ میں ہریالی کیوں نہیں ہے آخر کیوں مکہ مدینہ پوری طرح سے سادہ ہے اگر نہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس بارے میں اسلامی ودوان کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں ہریالی اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نہیں چاہتا کہ کوئی مکہ مدینہ کو ہریالی کے لیے دیکھنے کے لیے آئے اللہ تعالی نے یہاں پر کعبہ اور مدینہ کو بنایا ہے جس کی خوبصورتی کے آگے دنیا کی کوئی چیز مائنے نہیں رکھتی فیک نمبر فائف شارو خان نے ویسے تو بولی ووڈ میں کئی بلوک بسٹر فلمیں دی ہیں پر سب ہی ایکٹرز کی طرح شارو خان کی بھی کئی فلمیں فلوپ ہوئی ہیں لیکن انہی فلوپ فلموں میں ایک دو فلمیں ایسی بھی تھی جن کے فلوپ ہونے کی امید شارو خان نے بلکل بھی نہیں کی تھی آئیے انہی موویز کے بارے میں جانتے ہیں دوستو فین مووی میں شارو خان نے کچھ نیا ٹرائے کیا تھا اور ان کی سٹوری بھی کافی صحیح تھی شارو خان کو لگ رہا تھا کہ یہ مووی بہت تگڑی کمائی کرے گی لیکن یہ مووی پوری طرح سے فلوپ ہو گئی اس کے علاوہ زیرو مووی بھی وہی مووی ہے جس میں شارو خان نے کچھ ایکسپریمنٹس کیے لیکن وہ ایکسپریمنٹ بوری طرح سے فلوپ رہا فیکٹ نمبر 4 ابراہیم لنکن اور امریکہ کے سب سے بہتر راشتے پتیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ان کے کئی ایسے قصے ہیں جو کہ ان کی پرسنیلٹی کو بتاتے ہیں ایک ایسا ہی قصہ ان کا طبقہ ہے جب وہ نئے نئے پریزیڈنٹ بنے تھے تب ہی ان سے کسی آدمی نے کہا کہ آپ کے پتا جی کافی اچھے موچی تھے اور میں نے ابھی بھی ان کے دوارہ پرپیئر کیا ہوا جھوٹا پہنا ہوا ہے ایسے میں کوئی نیگٹیو آدمی ہوتا تو دکھی ہو جاتا کہ میرے پتا کی بے زیتی کر رہا ہے لیکن ابراہیم لنکن جی نے اس آدمی کو جواب دیتے ہوئے کہا میرے پتا کی تاریف کرنے کے لیے شکریہ اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے پتا جیسا بن سکوں آج آپ میرے پتا کی تاریف کرنے کیونکہ وہ بہت اچھے موچی تھے کل آپ کے بچے میری تاریف کریں گے کیونکہ میں بہت اچھا راشتے پتی بنوں گا جی ہاں ابھی کچھ سمیں پہلے ہی ان کے شوٹ کے دوران ان کے دل کی دھڑکن 163 ہو گئی آپ کو بتا دے کہ نورملی دل کی دھڑکن 90 تک پہنچ جائے تو کوئی بھی دکت نہیں ہوتی ہے لیکن ایک سین کے دوران دیپی کا پادکون کے دل کی دھڑکن 163 ہو گئی جس کے بعد انہیں ترند ہیدرباد کے ایک ہسپٹل میں بھڑتی کروایا گیا پر جاچ میں پتا چلا کہ وہ بلکل نورمل تھی اور کسی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا اور کوکین کے وجہ سے ہوا ہے اور اگلے فیکٹ پر جانے سے پہلے فوٹو کو دھیان سے دیکھئے اور بتائیے آپ کو کون دکھائی دے رہا ہے اس سے پتا لگے گا آپ کا دماغ اور آپ کی آنکھیں کتنی تیز ہیں آپ کو ملتے ہیں پانچ سیکنڈ سلمان خان ہمارے بھارت میں ہی نہیں بلکہ ودیشوں میں بھی بہت زیادہ پزند کیے جاتے ہیں اور ودیشوں میں ان کی دیوانگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کی حال ہی میں سعودی عرب میں ان کا ایک کونسٹ ہوا تھا جس کی اسی ہزار ٹکٹس بھی کی اسی ہفتے یہاں پر جسٹن بیبر کا بھی کونسٹ ہوا تھا جس کی ستر ہزار ٹکٹس بھی کی اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جسٹن بیبر سے زیادہ لوگوں نے سلمان خان کے کونسٹس کی ٹکٹس کھری دی تو وہ لوگ سلمان خان کو کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں فیکٹ نومر ون ہنسی کا موتوانی کو آج جب بہت سارے لوگ ہزبینٹ چور بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دوست کے پتی سے شادی کر لی جیہاں دوستوں کچھ سمیں پہلے ہی انہوں نے بزنس مین سوہیل کتھوریا سے شادی کی ہے جو ان کی دوست کے ہزبینٹ تھے ان کی دوست رنکی بجاج نے سوہیل کتھوریا سے دوہزار سولہ میں شادی کی تھی جس میں ہنسی کا موتوانی بھی شامل ہوئی تھی لیکن بعد میں ہنسی کا موتوانی نے اپنے دوست کے پتی سے ہی افیر چالو کر دیا اس کے بارے میں ان کی دوست کو پتا چل گیا اور اس نے سوہیل کتھوریا سے طلاق لے لیا اور اب ہنسی کا موتوانی نے سوہیل کتھوریا سے شادی کر لی ہے تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا صرف ویڈیو دیکھئے ہی نہیں بلکہ لائک اور شیئر بھی کیجئے اور کومنٹ میں بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا دھنیواد